اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو مشکل کشا ہے جو حاجت رواہ ہے جو کن کے اشارے سے تمام مشکلات کو حل کرنے پر قادر ہے لاکھوں کڑوڑوں درود و سلام ہو کمری والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں لاکھوں کڑوڑوں درود و سلام ہو آل بیت پر السلام علیکم میرا نام ہے مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیرے کامل آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ رجب کے مہینے میں چلتے پھرتے اگر آپ یہ ایک تسبیح پڑھ لیتے ہیں ایک وظیفہ کر لیتے ہیں ایک عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ علیہ کرماللہ وجہ نے فرمایا ہے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہر روز اس کو خوشی کی خبریں ملیں گی فقیر پڑے گا تو وادشاہ بن جائے گا اللہ کریم اس کی مشکلات کو آسان فرمائیں گے دنیا قدموں میں ہوگی جس چیز کو دیکھے گا وہ اسی کی ہو جائے گی اس پورے مہینے میں کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح سے عطا فرماتے ہیں جس طرح سے وہ اللہ سے چاہتا ہے ویڈیو کو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ مزید اپٹیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹفیکشن کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکشن کی صورت میں پہنچتی رہے اب وظیفہ کی طرف چلتے ہیں ایک تو روزانہ کا وظیفہ میں آپ نے سورة الیاسین کو ضرور شامل کرنا ہے کیونکہ یہ حدیث مبارکہ میں ہے حد آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی بھی روجب کے مہینہ میں ایک مرتبہ سورة الیاسین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچاس سال کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں قبر کے عذاب سے نجات عطا فرماتے ہیں اور اس کے تمام دن کی حاجتیں اللہ تعالیٰ پوری فرماتے ہیں یہ سورة الیاسین کی فضیلت ہے تو اگر آپ روجب کے پورے مہینہ میں ایک مرتبہ سورة الیاسین پڑھتے ہیں یعنی کہ روزانہ جب آپ صبح اٹھیں سورة الیاسین کو پڑھ لیں دوپہر میں پڑھ لیں شام میں پڑھ لیں قرآن کریم کی تلاوت ہے کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا روزانہ پڑھنے والا وظیفہ جو آپ نے چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے پڑھنا ہے اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اگر فقیر پڑھتا ہے تو اللہ کریم اس کو بادشاہ بنا دیتے ہیں یہ ایسا عمل ہے کیونکہ اللہ کریم کسی کو کچھ بھی دینے پر قادر ہیں اللہ کریم کی ذات ہی وہ ذات ہے جو حالات کو بدلنے پر قادر ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت اتا فرمائی مصر کی اسی طرح سے حضرت عبراحیم علیہ السلام کو بادشاہت اتا فرمائی ان کو سارا علیہ السلام کے ذریعہ سے وہ تمام طرح اللہ کریم نے بادشاہت اتا فرمائی جس کے وہ لائک تھے جس کے وہ قابل تھے اگر ہم اچھے عامال کرتے ہیں اللہ کریم کے قریب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں تمام طرح نیمتیں اتا فرماتے ہیں جس کے ہم حق دار ہوتے ہیں لیکن اگر ہم اسی معاملات میں ہم اللہ کریم کے حقوق کو ادا نہیں کرتے ہیں یا ہم ان چیزوں میں جو ہے وہ اپنی چونچ مارنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم بے شک اللہ کریم رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے ہمیں پہنچ کر رہنا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کو بکھیر دیتے ہیں پھر آپ کو مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس طرح سے ایک بزرگ کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا ایک گھر میں آیا اور میرے پاس اور کہنے لگا ابا جی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام تر چیزیں اتنی آسانی سے عطا فرمائی کہ مجھے چھوٹی سے عمر میں گھر بھی مل گیا ہے الحمدللہ میرے اولاد بھی ہے میرا اچھی نوکری ہے میرے پاس گاڑیاں بھی ہیں ہر چیز ہے تو بزرگ کہنے لگے کہ بے شک بیٹا تو معاملات میں چونچ نہیں مارتے ہوگی تو اس نے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو میری اممہ نے ایک مرگہ پالا ہوا تھا جس کو وہ روزانہ اپنے ہاتھ پر رکھ کر دانہ کھلایا کرتی تھی پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس مرگے نے میری اممہ کے ہاتھ پر چونچ ماری تو میری ماں کا ہاتھ ایسے جھٹک گیا اور وہ جو پورے سہن میں وہ جو باجرہ یا جو بھی دانہ ڈالا ہوا تو پورے سہن میں پھیل گیا اور وہ مرگہ کبھی ادھر بھاگ رہا تھا کبھی ادھر بھاگ رہا تھا اور وہ پورے اس سے سہن سے وہ اٹھاتا پھر رہا تھا کیسے میری ماں اس کو ہاتھ میں دیتی تھی لیکن اس کی اس چونچ مارنے کے وجہ سے اس کے اس رسک کو پھیلا دیا گیا اسی طرح سے انسان کے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بے شوق ہاتھ پر رکھ کر کھلانے پر قادر ہیں اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ رسک دینے پر قادر ہیں کیونکہ رسک کا وعدہ اسی طرح سے ہے جس طرح سے موت کا وعدہ ہے تو اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہیں لیکن جب ہم چونچ مارتے ہیں کبھی غیبت کے ذریعے سے کبھی ہم حسد کے ذریعے سے کبھی جھوڑ کے ذریعے سے کبھی نمازوں کو چھوڑنے کے ذریعے سے کبھی کسی بھی وجہ سے ہم جب چونچ مارنا شروع کر دیتے ہیں ان معاملات میں تو اللہ تعالیٰ ہمارے جو رسک ہے اس کو پھیلا دیتے ہیں مشکت کے ساتھ ہمیں ملتا ہے ملنا تو ہوتا ہے لیکن مشکت کے ساتھ ملنا شروع ہو جاتا ہے تو کوشش یہ کیا کریں کہ زندگی کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے گزارنے کا کا ہے اسی طرح سے گزاریں زیادہ تر معاملات میں چونچ نہ ماریں نہ زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے جیسا پیدا کیا ہے اسی پر شکر گزاری اپنے اندر لائیں اور چونچ مارنے سے باز رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح آسانی کے ساتھ رزق دیں گے کیونکہ میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو گھر بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو لاکھوں قڑوڑوں عطا فرماتے ہیں فقیر سے بادشاہ بنتے دیکھا بادشاہ سے فقیر بنتے دیکھا صرف اور صرف شکر گزاری کے ذریعہ سے اور اپنے معاملات میں صدھاری کے ذریعہ سے ہمارے خاندان میں ایک انکل تھے وہ کبھی بھی کوئی سی بھی نہ کبھی انہوں نے کبھی کسی کی غیبت سنی اگر کوئی کر بھی رہا ہوتا تھا تو اس کو کہتے تھے کہ بس چھپ کر جاؤ چھپ کر جاؤ یہیں پر چھوڑ دو یہیں پر چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا دیا وا تھا الحمدللہ وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رائیس ٹائپ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا وا تھا جبکہ ان کی کوئی اتنی زیادہ ان کی کوئی فیکٹرییاں نہیں تھی لیکن ان کے گھر میں اتنی ریل پیل تھی پیسے کی کہ وہ خود کہتے تھے کہ میں حیران ہوں کہ کس طرح سے اللہ تعالی مجھے عطا فرماتے ہیں اور بے شک وہیں پر بات آ کر ٹھہرتی ہے کہ ہمیں چونچ مارنے سے باز آنا چاہیے اللہ تعالی کو سخت ناپسند ہیں وہ لوگ جو کہ دوسروں کے تجسس میں رہتے ہیں دوسروں کی غیبت کرتے ہیں چکلی کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہمارے اندر زنگ لگاتی ہیں ہمارے معاملات میں ہماری تقدیر میں زنگ لگا دیتی ہیں پہ شک دو قسم کی تقدیریں ہیں تو وہ تقدیر کا رخ مور دیتی ہیں یہ چیزیں اچھی بھلی تقدیر چل رہی ہوتی ہے لیکن جب ہم معاملات اس طرح سے کرتے ہیں تو ہماری کائی پلڑ جاتی ہے تو آج کا وظیفہ جو آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رجب کے مہینہ میں آپ نے کرنا ہے وہ اللہ تعالی کا نام اللہ السمد ہے اللہ بے نیاز ہے اللہ تعالی بے نیاز ہیں جو اللہ السمد کو پڑھتا ہے یعنی اللہ تعالی کے ناموں کی یہ خاصیت ہے کہ جب انسان اللہ کے نام کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ اس کی افادیت اس کو ملنا شروع ہو جاتی اللہ تعالی سمد ہیں یعنی بے نیاز ہیں اور بے نیاز کرنے پر قادر بھی ہیں تو جو بھی اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ السمد اللہ السمد کو پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالی اس کو بے نیاز کر دیں گے اللہ تعالی اس کو فقیر سے بادشاہ کر دیں گے اس کی ہر حاجت کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اس کو بخب بے پناہ عطا فرمائیں گے یہ ایسا اللہ تعالیٰ کا نام مبارک ہے اللہ السمد اللہ بے نیاز ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ یہ عمل کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور جو ہے ہر مشکل سے نکالیں گے آپ کی مشکل حالات میں ہیں تندستی ہے مالی حالات کی وجہ سے پریشان ہیں یا آپ کی کوئی غم ہے رنج ہے پریشانی ہے اللہ تعالیٰ ہر غم رنج سے آپ کو نکال کر آسانی میں انشاءاللہ تعالیٰ داخل فرما دیں گے اور آپ کی پریشانیوں کو ختم فرما دیں گے یہ بہت ہی خوبصورت عمل ہے بہت ہی پیارا وظیفہ ہے روزانہ پڑھنے والا آپ چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے بہت ہی آسان وظیفہ آپ اللہ السمد کا پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان فرمائیں گے اور ہماری خمیشہ کوشش ہوتی ہے ہم جتنے بھی وظائف آپ سے ذکر کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ آسان وظائف ذکر کیا جائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ آسان ہے اور آسانیوں کو پسند فرماتے ہیں دین میں کوئی ایسی سختی نہیں ہے کوئی لمبے چوڑے وظیفے کیے جائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اخلاص دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آمال نہیں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اخلاص دیکھتے ہیں یہ اسی طرح سے آپ نے بیش تو ڈال دیا ہے لیکن نہ آپ نے اس کو پروپر طریقے سے اس کی جس طرح سے حل کیا جاتا ہے پانی دیا جاتا ہے تو یہ وہی کام ہو جاتا ہے تو یقین کے ساتھ اخلاص کا پانی ڈالتے ہوئے وظیفے عامال کیا کریں اللہ تعالیٰ اس میں اثر پیدا فرمائیں گے اور اس کو تناور درخت بنا دیں گے اور آپ کی تمام مرادوں کو پورا فرمائیں گے امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی و آخر الدعوانہ اللہ حافظ